اسلام علیکم سنگا چل دے خیم خیم تاسو سنگا خیم تاسو سنگا کور کے ٹول سنگا دی ٹول خیدی تاسو کور کے ٹول سنگا دی ٹول خیدی خدا پامان اوکی گائز دونٹ سے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے تو ہم جا رہے ہیں دونٹ نو نیٹ ٹو موف میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ پشتو کس طرح سے بولی جاتی ہے ہم نے سوچا کہ انسان کو بائلنگول ہونا چاہیے جتنی زیادہ زبان ہے اتنا ہی فائدہ ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے میں ڈکٹر ماجد خان محمد بلال خان آپ کو سکھائیں گے کہ پشتو کیسے بولی جاتی ہے سو کیسے آپ نے دیکھا سب سے پہلے وہ میپس آئے سلام کیا ایس دو جیسے سب کرتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے میں سے پوچھا تاسو سنگا یہ تاسو سنگا یہ اس کا مطلب ہے آپ کیسے ہو جب بھی آپ کسی سے ملیں گے فرس ٹائم آپ اردو میں پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں تو پشتو میں جب آپ کسی سے پوچھنا چاہیں گے تو آپ نے کہنا ہے تاسو سنگا یہ آپ کیسے ہو بلکل آپ کیسے ہو یا آپ کیسے ہیں اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے زو خیم مطلب میں ٹھیک ہوں زو خیم مطلب میں ٹھیک ہوں یہ ہو گیا جب بلتے ہیں حال چال آپ نے پوچھا تاسو سنگا ہے زو خیم اس کے بعد انہوں نے میرے سے پوچھا کہ کور کی ٹول سنگا دی اس کا مطلب ہے گھر پہ سب کیسے ہیں بلکل کور میرے گھر کے میں سنگا ٹول ٹول میرے سب سنگا دی میرے کہ کیسے ہیں جب آپ نے کسی سے پھر جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں فارمولی پہلے ہم اس کے بعد پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں تو اس کے لئے آپ کہیں گے کور کی ٹول سنگا دی مطلب گھر پر سب کیسے ہیں اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے آپ نے کہنا ہے کور کی ٹول خدی مطلب گھر پر سب ٹھیک ہیں علاقہ ہمیشہ گھر پہ سب ٹھیک ہی رہے ٹھیک ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ گھر میں سب بلکل ٹھیک ہے سب خیر خیرے سے ہے بہترین ہے تو اس کو پشتوں میں ہم اسی طرح سے کہیں گے کور کی ٹول خدی گھر پر سب ٹھیک ہے مطلب گھر والے سب ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا زہ زو روانے گم اچھا میں چلتا ہوں جب conversation ہو گئی آپ نے in the end کہنا چلو میں چلتا ہوں میں جانے لگوں تو اس کو پشتوں میں کہیں گے زہ زو روانے گم اچھا چلو میں چلتا ہوں میں پھر سکا خد پا آمان جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ حافظ یا اللہ کی امان میں یا اللہ حافظ سو گائیز یہ جس 3 سنٹینسز جب کسی سے ملیں گے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے تاسوس سنگ زو خیم آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں نیکسٹ کیا پوچھیں گے مطلب گھر پر سب کیسے ہیں آنسل میں کہیں گے ٹول خدی آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں سب ٹھیک ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کور کی ٹول خدی گھر میں سب ٹھیک ہیں ان جب آپ جانے لگیں گے تو کیا کہیں گے زہ زہ روانیم زہ زہ روانیم کہ میں جا رہا ہوں تو ہم اس کو جب الویدہ کرنے لگیں گے اللہ کی امان میں تو کس طرح کھیں گے پشتوں میں زہ روانیم آ الویدہ کرنے خدی پا امان خدی پا امان اللہ کی امان سو ناظرین hope سو کہ آپ لوگ کو یہ تینچہ سنتنسیز سمجھ آئے ہوں گے ہم کوشش کرتے لیں گے کہ فردر ویڈیوز بنائیں اور آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے سکھانے لگیں سکھانا شروع کہنا چونکہ بائی لنگول ہونا آپ کو جتنی زیادہ زبان نہیں آئے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدی پا امان اللہ حافظ